بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی حضرات آپ لوگ سے بہت معذر چاہتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی مگر میں اپنا نکتہ نظر میڈیا کے سامنے حوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بولانک ایک جالی ایم پی اے جو اس نے اس کی ساری زندگی کی داستان لے لیں وہ امیشہ تقریب کاری دہشتگردی لوگوں کو مارنا لوگوں کو ہوا کرنا اس پر ہے اس کی سیاست ہی ہے تیراسی سے لے کر آج تک جتنے بھی بولان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو قتل گیا گیا ہے نواب شہید گونس بچ رحسانی سے لے کے ہمارے اہمین سردہ تاجمہ رن سے لے کے میر نوازی جتوی سے لے کے جتنے بھی قتل وغیرہ ہوا ہیں ساروں میں براہ راست یہ شخص ملفز ہے ہمارا ریکارڈ سارے دنیا آپ کے سامنے ہے میں نوے سیم پی ہوں آج دوہزار دو ہے مگر تیس سال میں رہا ہوں میرے خلاف ایک نہ افائیار نہ ایک مقدمہ سارے بولان کو آپ دے سکتے ہیں نہ درج ہوا ہے نہ ایک پر میں نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے اور پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہ ایک شخص کوئی بھی یہ گوائی دے کہ میں ایک رات اس کو لاقب میں بند کیا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں بدقسمیتی سے یہ شخص جو سن سے امپورٹڈ ہے وہاں سے امپورٹ ہوا ہے اللہ بش کے آجی حضور بش ڈھومبکی کو اس نے اسے امپورٹ کیا تھا ایک ہمارے سہید ہیں سہید اس نے وہاں سے اس کو امپورٹ کیا تھا یہ ہمارے گلے میں فٹ ہوا مسلط ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی بولان میں جھوٹے کیس ہوئے ہیں وہ سارے اسی نے کی ہیں منپلیٹر کر کے کیسے بنانا حتیٰ کہ اپنے بھائی سگہ بھائی شہر محمد رند کے خلاب بھی مقدمہ کیا اور شکار میں اس کو پڑھا ہے یہاں بھی مقدمات کیے تھے وہ بیچارے کو عذاب کیا ہوا تھا جب جام یوسف کا دور تھا ہوا تھا ہمارے درلیشن کمپین میں تو اس پر چیسری کے بھی رند تھا جام یوسف سے سمیرہ ملک سے آئلہ ملک سے وہاں سے سفارش کرتا تھا اور وہاں سے اپنے کچھ سرات ہے کہ اس کو گرفتار کریں میں نے اس کو گرفتاری نہیں ہونے دیں میں نے کہا یہ جھوٹے مقدمہ ہیں جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرے وہ ٹرتے میرے بچے ہیں میں ان کا ہمیشہ ہمدر رہا ہوں اور آئندہ بیچہ لڑھ رہیں گے اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے آکوپائے کر کے لے گئے ہیں یہ ارغمال بنایا ہے واقعہ بھی خود کرایا ہے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے کرا ہے قتل بھی خود کرا ہے اس بچاروں کو اور دعوے دار بھی خود بنایا ہے ایف ایر بھی خود لارچ کراتا ہے جام صاحب کے آخری جو عیامتیں اس میں اس نے آپ کو لوگوں تو پتہ ہوگا کہ جام صاحب کے ساتھ اختلافاتیں کابی نہ چھوڑا میں کابی نہ نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہاں سے استیفہ دیتا ہوں میں چاکر لاشار کا بیٹا ہوں میں آئندہ بالکل مجھے قسم ہے میں نہیں لوں گا چار دن کے بعد آیا اسی جام کے قدموں پڑا مجھے وزارت دے دو آپ لوگ کے ساروں کے سامنے اس نے اسی وزارت اسی تعلیم کا وہ بیٹا آج قدوس صاحب کے خلاف شروع ہے جام صاحب کے دویان سے جگی ہے جلا ہے جلا ہے بولتا ہے میں لسبیلا تک جلا ہوں گا ہم نے تو کوئی جگی نہیں دے کہ لسبیلا تک جلا ابھی اس حکومت کو بھی یہ اقامال بنانا چاہتا ہے جام صاحب کو پہلے تو جام صاحب بلکل ٹھیک دے پھر بعد کے جو آخری دنوں میں ڈی سی اپنا رن لے گیا اے سی اپنا رن لے گیا تاثیلہ راپنا لے گیا تاکہ لوگوں کو میں اقامال کر سکوں کے خلاف جھوٹے فیار کر سکوں جب یہ سارے گئے میں نے جام صاحب کو بولا کہ آپ نے جو ڈی سی اے سی اور تاثیلہ یہ جو مجھ کے سارے جتنے بھی ہیڈ آف دی ریپان میں سارے اپنے سیپا لے گئے خود بھی سیپا تو سیپا لے گئے وہ سیپا دونے میری بغت سے جو یہ واقعہ ہوا انہوں نے میں سراباد میں تھا یہ ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارلمنٹ آؤس سینٹ کے تصویریں ہیں یہ سیکٹری صاحب سیکٹری کا ہوئے ہیں کہ میں ادھر موجود تھا میں چیرمن سینٹ کے ساتھ جمعہ کا نماز تھا میں اور وہ اکٹے نماز پڑھ رہے تھے پارلمنٹ آؤس میں اسی رات میں نے قدوس صاحب کو کہ کوئی یہ ان کو آپ بدلیں آپ نے جو پارلمنٹ میں کہا تھا اپنے اسیمبلی میں کہ جتنے پینتالیس دن میں ٹرانسفر میں وہ واپس کر دوں گا آپ نے ابھی تک واپس نہیں بولتا میں کر دوں گا میں نے کہا کوئی یہ واردات کرایا گیا پھر انظام ہم لوگ پر دارا گیا یہ بھی شکر تک کہ میں اسلام آدھ بیتا اس نے واردات کرایا اور ایفائر بھی خود کاتا میرے میرے بائی پر دوسرے دوستوں پر جتنے ہمارے باپ کے سیاسی قائدین انساروں پر پر ایفا گئے پولٹیکل میں ڈیمیج کرنے کے لیے کیونکہ ان کو ڈیمیج کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے یہ آپ صافیح صراح صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پر ٹھائم بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بارہ تکی بارہ اٹھاون بیجے پر یہ پارلمنٹ آؤس کی ہیں ٹھیک ہے میں ادھر انٹر ہوا ایک بجے وہاں نماز ہوئی ہے ایک بجے ہم نے نماز پڑھی ہے یہ ہمارے ٹھیکٹ یہ ہمارے بورڈنگ کارڈ یہ دیکھیں سامنے دیکھیں یہ پندرہ بیج کے تالیس میر میں میں پارلمنٹ سے نکل رہا ہوں کارانس برانچ کیس کو ہم نے شفٹ کیا یہاں کیونکہ دی سی اے سی تاثیل دار سب ایسی کے ہاتھ کے بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا وہاں میں کوئی انصاف نہیں ملے گا جب یہاں سے کارانس برانچ نے انکواری کہ یہاں سے ڈی آئی زی گئے اسلامباد وہ انکواری کہ انہوں نے ساڈی فٹ وغیرہ دیا کہ بھائی بارہ تاریخ کو جو واقع ہوا چھار بجے تین بجے اٹھاون اٹھالیس منتر ایک بجے سے میں چیئرمن سینڈ کے ساتھ بہٹا ہوا تھا اور اس نے بھی جالی ایم پی اے نے بھی غالباً سادی گمرانی صاحب نے مجھے بولا سنجانی صاحب نے کہ مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا خدا کے بند میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا بولتا ہے آپ نے کیوں اس کو ویڈیو فلمیں دی ہیں وہ سارے سیکھٹی بہت انویسٹی کی اور انہوں نے یہاں سے لیا مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جھوٹا آدمی آپ پہ دیکھیں سارے وہ دیکھیں وہ جو غریب آوان لوگ ہیں چار شیف آدمیوں کو یرغمال کیا ہے پرسو وہ نہیں آرہے تھے مجھے ان کو کہا اگر تم لوگ نہیں آئے تو مراؤں گا مراؤں گا آپ لوگ کہا جائے ادھر میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے مقاسد کیا ہیں کھچی کو امن نے 4 10 سال 20 سال رہے تو امن کا گورہ اس کی بالت دستی وہاں سے قتم ہو گئی اب یہ چاہتا ہیں وہاں پر دیش گری پہلا آگر لوگوں کو اغمال کیا جائے ہم اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے والد محترم ایکسیڈن میں مرے تھے اور مجھے کہتا ہے کہ قاتل بیٹھ ہے قدوس کے ساتھ بھائی تمہارے والد مجھے بتلایا جائے مجھے بتلایا جائے اور صوبائی حکومت قدوس صاحب کے الزام لگاتا ہے کہ اس نے ساڑھے تین حرب روپے دے بلوستان کی حکومت خدید کے آپ کس کو کہنا چاہتے ہیں آپ آئیں اگر آپ کے پاس ثبوت پیش کریں آپ پیش